اسلام علیکم کاری نیتیو دیوی رفتظ استر حان کے انکری قتل سے پاکستان گورنمنت کے انکری قتلhmد ری fenderer کیا مشکل سے تعلق ہیں من اللہ انکری قتل عمل کی قوت에도 مجھے کنگ Assistri Literacyjiği سے بن ماکرم در جانے افخ Long Sea جا wy今回 نظر جو ج amanhãیل سے cinیتر رہے ہیں وبر جل کی تاЕТ کے inten Govern 2017 جو بھی اس پاکستان کرے ہیں تل تھرٹیت جون دس یئر اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو سیونت اور ایٹ ریویو کو انہوں نے کلپ ٹوگیدر کر دیا تھا اور جو پھر جنہوں نے اس کو ریپلیس کیا ہے ساگڈار صاحب نے ان کا بہت زیادہ تھا دو تین چیزیں انہوں نے غلط کی ایک تو انہوں نے دار صاحب نے فورن ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کیا وہ ریٹ جو ہے وہ انٹر بینک ریٹ کنٹرول کیا اور اس کی وجہ سے فنڈ ریویو جو نویمبر میں شیڈیول تھا پچھلے سال وہ ابھی تک نہیں ہوا انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے جینویٹی ستائیس تاری کو انہوں نے وہ ریلیس کیا تھا کنٹرول اور پھر مارچ میں دوبارہ اس کو کر دیا which accounts for the differential between the market rate and the انٹر بینک ریٹ دوسری بات جو دار صاحب نے کی وہ انہوں نے جو current expenditure تھا وہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہمارے بزنس recorder کے زہیر عباسی صاحب بتائیں گے کہ کتنا بڑھایا اور وہ current expenditure تھا وہ سارا جاتا ہے it is not development based so it goes straight into the economy اور اس کا جو انفلیشنل impact ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھے گا کہ فروری سے لے کے اب تک جو بھی data آیا ہے اور یہ government کا data ہے یہ ہمارا data نہیں ہے اس میں آپ دیکھے گا کہ سارے جو macro economic indicators ہیں وہ steadily worsen ہو رہے ہیں آپ کی remittances جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ decline کرتی چلی جا رہی ہیں اگر آپ دیکھیں which is part of the reason for the exchange rate انہوں نے control کیا تھا جس سے کہ shift back to hundi حوالہ system ہو گیا ہے then آپ دیکھیں کہ آپ کے جو budget deficit ہے وہ بھی بھڑتا چلا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو credit ہے اتنا زیادہ credit government pick up کر رہی ہے commercial banking sector سے کہ آپ کی جو private sector ہے اس کی میرا خواہد میں credit about 80% گر گئی ہے اور finally اگر آپ دیکھیں تو unemployment جو ہے وہ بھڑتی چلی جا رہی ہے large scale manufacturing sector جو ہے اس کی growth minus 8.1% تھی جولائی مارچ میں اور مارچ itself میں minus 25% تھی جس سے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا اپریل اور میں میں probably اس سے بھی زیادہ گری ہے اور total average for the year will further come down یعنی کہ کوئی چیز چیکھ نہیں ہو رہی ہے اور بہت سارے جو economist and domestic بھی international بھی ان کا انہیں حصار تھا کہ اگر ہمیں ninth review مل جاتا ہے تو دار صاحب کا جو budget ہوگا 23-24 کا وہ اس طرح ہوگا کہ he will not be able to make more of the mistakes that he is doing unfortunately مطلب ہمارے لئے تو بہت misfortune ہوگا کیونکہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ڈار صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ninth review کو lapse ہونے دیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ budget اپنا اپنی مرضی کا دے دیں which will be obviously totally unrealistic کیونکہ نہ وہ revenue generate کر پائیں گے نہ expenditure کو وہ پورا کر سکیں گے and at the same time as we all know وہ جو نیکس جو ہے وہ جو پلان ہے کہ جو نیکس ایدھر انٹرم گورمنٹ یا پر جو نیکس گورمنٹ الیکٹ ہوگی اس پہ سارا بوجھ ہو جائے گا اس جیسا سویسائید بوم اٹیک جو ہے یہ اگر کہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال اپریل میں فیبرری میں جو پرائم منسٹر اس وقتے انہوں نے کیا تھا سمجھتے ہیں کہ دار صاحب کا جو سویسائید اٹیک وہ مچ مور فیٹل ویڈ مینی مور فیٹلیٹیز ہوں گی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بزنس ریکارڈر ٹیم نے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرف جا رہے ہیں ہمیں فضل شیر صاحب بتائے گا کہ جو گروت ریٹ ہے اس سال کا وہ کیا ہے اور اگلے سال کی جو پروجیکشن ہے وہ کتنی کریبل ہے اس سال کا گروت ریٹ زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ ہے اور اگلے سال کے لیے تری پوائنٹ پائی پرسنٹ رکھا گیا ہے لیکن وہ لو بیس کے بنیاد پہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ سال اتنا لو ہے تو رائٹ اور اگر یہ ٹارگٹ مطلب ایچیو بھی ہو جائے تو جو ملکی مسائل ہے وہ حل نہیں ہوں گے جو بے روزگاری ہے یا جو بھی مہنگائی ہے تو اور دوسری آئی ایم ایپ کے ساتھ بھی ایشوز چل رہے ہیں نیکسٹ یئر پتہ نہیں آئی ایم ایپ کے ساتھ کس طریقے سے یا ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طرح جو اگری کلچر سیکٹر ہے جو جو کمپولنٹس ان جی ڈی پی کے گروت کے جو اگری کلچر سیکٹر ہے اگری کلچر کا شیئر ٹوائنٹی ٹو پائنٹ سیون پرسنٹ ہے اس کا جو گروت ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وان پائنٹ فائی فائی ہے لیکن جو اکانومیسٹ ہے یا جو کنسرن افیشل ہے جو ان چیز کو دیکھتے وہ کہتا ہے کہ یہ گروت جو ہے یہ نیگیٹیو ہے اور یہ پلس بتا رہے ہیں اور سٹیٹڈ بتا رہے ہیں اور نیگیٹیو اگر آپ دیکھیں تو جب فلڈز آئے تھے تو بہت سا ہمارا میجر لائف سٹاک ہوتا ہے اور بہت لائف سٹاک بہے گیا لائف سٹاک پلس میجر کراپس جو ہمارا رائیس ہو گیا دونوں چیزیں دونوں چیزیں گر آپ اس طرح ویٹ کا بھی ہے تو وہ کہہ کہ یہ نیگیٹیو ہے اور نیکس ٹیئر کے لیے تین نشار یا پانچ پی سد رکھا گیا ہے وہ بھی موسمی حالات پر ڈیپینڈ کرے گا اور دوسرا جو اکانومی ہوگی پرس کرے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سال بھی فلڈز آئیں گے جی مطلب جو کمنگ منسون ہے وہ کافی مطلب اس کو کریئیٹ کر سکتا ہے دین یو ہاب انڈسٹری لارڈ سکیل مینیفیشن سیکٹر جو مینیفیشن سیکٹر وہ ایٹ پرسنٹ ہے نیگیٹیو ایٹ پرسنٹ گروت اور ان پہ وہ ون پرسنٹ مزید کم ہو جائے گا پرابلی اگر یہی ریٹ رہا تو یہ جولائے جون تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سال نیگیٹیو نائن پرسنٹ اور سرویس سیکٹر جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ سکس پرسنٹ ہے اسی طرح ہماری زیرو پوائنٹ ایک پرسنٹ گروت ریٹ ہے اس سال کا مگر سرویس سیکٹر خواتی نصرات is also linked to inflation مطلب ہے کہ ہم تب ہی پروکیور کریں گے سرویس جب ہم اپنا پیٹ بڑھ سکیں تو that's that's also true so having said all this آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سال کی جو اکانومس ہیں وہ تو پروجیکٹ نیگیٹیو میں کر رہے ہیں جی تو وہ کہے رہے ہیں کہ یہ جو عدد شمار ہے اس کو اگر دیکھے اور یہ جو اس سال حالات تھے تو آنے والا سال بھی لوگوں کے لئے اچھا نہیں ہوگا صحیح ہے اگر اس سال minus minus میں چلا جاتا ہے one or two to three percent کہہ رہے ہیں ایکانومس ہمارے جو domestic ایکانومس ہیں تو خواتی نصرات اگلے سال وہ base or low ہو جائے گی تو وہ three to four percent بھی ہو جائے گا مگر اس کے جو اثرات ہیں جیسے کہ فضل صاحب نے کہا وہ ہم ہمارے اوپر ہماری quality of life میں نمائی نہیں ہوں گے we'll come to now to تاہیر امین صاحب تاہیر صاحب سب سے زیادہ جو major component ہے وہ debt کا ہے debt servicing کا ہے domestic and international debt اس کا کیا position ہے اس سال جی جون تیس جون دوہزار بائیس کو ہماری domestic debt تھی وہ تقریباً اٹھائیس ٹریلین روپیز جو کہ نو مہینے اس سال کے اس میں یہ بڑھ کے تقریباً بارہ اشارہ پانچ پرسنڈ کے حساب سے بڑھ کے یہ پینتیس ٹریلین پر پہ پہنچ گی تو بہت زیادہ یہ بڑھ گئی اور اس میں بہت massive increase اور اس میں جو concerning point ہے وہ اس طرح ہے کہ government نے بہت زیادہ انہیں بڑے high rate پہ 21% جو زیادہ تر پاکستان investment bonds ہیں جو کہ linked ہیں to the discount rate اور وہ 21% ہے آج کار جی تو اس کے تو inflationary جو impact سے وہ بہت زیادہ ہے plus it explains why آپ کا large scale manufacturing sector اتنا negative میں جا رہا ہے جو آپ نے کی کہ IMAP کا program وہ اگر نہیں ہوتا یا suspend ہوتا ہے تو پھر اس پر ہماری reliance مزید بڑھے گی اور مزید وہ قرضے لیں گے اور اس طرح جو ہمارا current account deficit ہے وہ مزید بڑھے گا اور اس کے جو inflationary impact سے وہ مزید بڑھتے جائیں گے اگر ہم external borrowing کی بات کر لیں تو اس سال پہلے جو دس مہینے ہیں اس میں تقریباً 8.1 billion dollar ہم نے receive کی ہے یا borrow کی ہے اور یہ last year اسی period میں تقریباً 13.3 billion dollar تھی یعنی اس میں تقریباً 38% کی وہ کمی آئی ہے اس سال کے لیے government کی یہی projection مگر مگر this is not by intent this is because fund program میں نہیں آئی تو اور باقی جو آپ کے pledges ہیں وہ release نہیں کریں کیونکہ ان کا comfort level آپ کی policies میں نہیں ہے بلکل اسی طرح اور اگر ہم commercial borrowing کی بات کر لیں تو وہ بھی commercial sector from abroad جی تو بڑا expensive اور یہی وجہ ہے کہ اس سال کے لیے 7 billion dollar ہم نے یہ budgeted estimate دی ابھی تک صرف 900 million dollar یعنی بلکل peanut اس کا حصہ آیا ہے بچہ ہم ساری rating agencies نے بھی تو ہمیں downgrade جب سے ماشاءاللہ ڈالز آپ کا قدم پڑا ہے ہمارے پاکستان میں پانچ سال بعد تو ساری rating تینوں rating agencies نے ہمیں junk status ہے دیا تو وہ بہت مہنگا ہے نہ کمیرشل سیکٹر بلکل یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال تقریباً دو سے تین billion dollar اسے وہ generate کرتے ہیں بائیشوئنگ یورو سکوک بانڈ لیکن اس سال وہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک شاٹ فال آ رہے گورمنٹ کی جو انیشل اسٹیمیٹ تھی وہ تقریباً چتیس اٹھتیس billion dollar ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمیں ملیں گے اس میں بائیشوئنگ تھی تائیس صاحب don't forget that was made at a time when یہ جو بجٹ اس سال کا تھا وہ پروو ہو چکا تھا فنڈ سے انہوں نے ہمارا جو جیسے میں نے شروع میں بتایا augment بھی کر دیا تھا پیسہ انہوں نے extend کر دیا تھا ہماری deadline شیڈیول end of the program تو اس وقت تو سب ٹھیک تھا خرابیاں شروع ہوئی ہیں پوسٹ مطلب ہے کہ سپٹیمبر ستائیس کو ہمارے ڈار صاحب نے لیا تھا عوض اس کے بعد سے شروع ہوئی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں جس طرح آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر یہ program کو suspend کر اور اپنا بجٹ پیش کر دے تو نیکس program پہ جب جائیں گے تو اس کے جو کنڈیشنز وہ مزید سخت ہوں گے اور اس کی جو کنسیکوینسز بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں جمال کے لیے تائی تائی اور اگلے سال کی کیا ریکوائیمنٹ ہے اگلے سال کے لیے بھی تقریبا پچیس سے اٹھتیس بیلین ڈالر یہ ریکوائیمنٹ ہوگی چوبیس پچیس جو ہیں وہ تو ری پی منٹ ہے اور باقی دے فورن ایس چینج کے لیے بھی ہے اور کرنٹ اکاونٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ اگر تو یہ امپورٹ کو کنٹین رکھیں تو پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بہت کم رہے گی اور گروہ ریٹ بھی کم رہے گا بیل تک شورٹ بریک ہے پلیس ستے بید اس اف ی کن ہیں آ دیفنس سو وات ہپنگ بید دیفنس نوزیت مجھے بید بتائی سکی ڈیفیسٹ اور سال که بید بید ون پوائن پوائن ڈیویان تھا آگر پیشن بھی ٹھولی جائیں تو یہ تقریبا ٹوی ٹوی ٹو پرسنٹ جو ہی بن جات اور ابھی میں پتہ نہیں کہ روائز جسٹر کوئی اوپر کیا ہے کہ نہیں چاہتے ہیں اس میں جتنے بھی ابھی سپلیمنٹری گرانٹس ہیں وہ انکلوریڈ نہیں ہیں ابھیسلی وہ جب ڈاکومنٹ آئے گا تو پتہ چلے گا بہت زیادہ بھی اس سال کافی زیادہ جو گرانٹس ہیں وہ اپروف کی گئی تو لیکن اس کے علاوہ جو بجٹ کا ہے کہ تقریباً 1.8 میں جو سورسز کہہ رہے ہیں وہ تقریباً 1.8 ابھی ٹریلین بجٹ جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں for next year for next year so about three three hundred three hundred billion increase na 1.5 trillion سے 1.8 trillion تو یہ تقریباً 20% جو ہے یہ increase ہے کافی significant increase ہے اور اس میں اگر آپ economy کو دیکھیں ابھی اور جو current state of economy ہے تو اس میں بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کو الوکیٹ کردے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے austerity measures بھی start کی ہیں کچھ کے اپنے تقریباً 20 billion کا انہوں نے target رکھا تھا کہ ہم austerity measures سے جو ہے وہ نکال لیں گے 20 billion out of 1.5 trillion is is like two percent two percent سے بھی یہ کم ہے لیکن ہاور یہ ابھی کرتا رہے ہیں اور defense budget جہاں ہے کہ وہ ڈیلی کے بھی اس میں یہ کہ وہ ڈیلی کے مینٹیننٹس نہیں کر سکتے ہیں بٹے آبٹس اگر سیلری فردہ increase نہ کریں یا کام کریں وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک huge amount cut down نہیں ہو سکتی آپ کی operational cost ہے but they must keep the salaries constant this year right like they did last in rate during administration लेकिन इस बार यही है my resources के मताबिक जो cbs channel आसिम मनीर है उन्होंने promise भी किया हुआ है अपने soldiers और officers के salary जो है वो बढ़ाई जाएंगी और in comparison अगर inflation देखी जाए तो obviously वो फिर एक काफी ज्यादा मुश्किल है के लिए भी means and करना तो दूसरा دوسرا آپریشنل کسٹ ہے وہ بھی مشکل ہے کیونکہ بھی کرنٹ ویو اف ٹیوریزم جو ہے اس کی وجہ سے کافی ہائیوہر جو ان کی جو آپریشن میں کوئی نہیں جا رہا سارے جو ہے آئی بیوز ہیں جو انٹیلیجنس بیس آپریشنس اپریشنس 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 اپریشن سا اس میں زیادہ کسٹ نہیں لگتی ہے لیکن سٹل جو ہے وہ ان کا ویسے اتنا زیادہ آپریشنل کسٹ ہے بھی نہیں اگر اس میں بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دن کمس پرکیورمنٹ پرکیورمنٹ میں یہ ہے کہ ان کو چیزیں وغیرہ جو بھی یہ لیتے ہیں چاہے وہ ملٹری ایکوپمنٹس ہوں یا کامپونٹس ہوں ساری آپ کی پیوپنٹ جو ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے تو اس کو بھی کرنا بہت مشکل ہے فر ایسامپل اگر تاریزم ملک کے ریگو سเผیدین لگتی ہے معلوم بکریوری کا م Rut rotation جب تو آباسی صاحب زہیر ساپ رہے مدی Beyonce چیز مجیچ میں آباسی صاحب زہیر عباسی صاحب آہ جو کہ آہ جو کہ آہ ہمیں بتائیں گے کہ جو current expenditure میں کتنا آہ because i think that's the third largest component of the budget. جی current expenditure اگر ہم even finance ministry کے پہلے ناؤں ماہ کے اگر نمبر دیکھ لیں تو اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ جو total ان نے سال کے لیے کیا تھا 8.7 trillion کیا تھا اور اس وقت جو 9 ماہ میں ان کے spending ہو چکی ہے وہ 9.2 trillion سے زیادہ ہو چکی ہے current میں نا جو کہ which is non which is non development جی جی اور last year کے مقابلے میں یہ تقریباً 30% increase ہے جتنا 7.7 last year تھا اس کو بڑا کے 8.7 کیا تھا اور اس وقت 9 منت میں 9.2 اور اس میں کسی جگہ بھی رکنے کا کوئی لگ نہیں رہا کوئی ایسی ہمیں strategy نہیں نظر آ رہی کوئی policy نہیں ہے ہمیں ہمارے جو سردار سکندر صاحب شاہین صاحب آئیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ جو بسپ بے نظیر income support program ہے اس میں زیادہ نہیں بڑھا but anyway جی go ahead اور اس میں کہیں پہ بھی نظر نہیں اور ابھی جو ہمیں strategyین کی لگ رہی ہے جو ہمیں feedback مل رہا ہے finance ministry سے وہ یہی مل رہا ہے کہ یہ جو ابھی budget آنے والا آگے وہ election year budget ہوگا اور اس میں جو میئرز finance which is why which is probably why آباسی صاحب کے ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جانے دو اس کو جو فنڈ کا program ہے and i think that that would be again i think that's uh tantamount to a suicide attack on the economy بالکل اور economy میں بھی ہے اور دوبارہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی space بھی نہیں ہوگا ہے اگر فرض کرو ڈار صاحب بھی ہوں گے اگر تین ماہ بعد وہ جاتے ہیں negotiation میں آئی ایم ایف کے پاس another program کے لیے تو ان کے پاس کوئی space there will be nothing he can offer to them but ڈار صاحب کی تو سنا relationship ان کے ساتھ بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ تو شاید جائیں بھی نہ because اگر جائیں گے تو conditions if anything will become harder so current expenditure بڑھتا چلا جا رہا ہے which is a defense or debt servicing جس کا منہ سے کر کیا they are all components of the current expenditure i'll come now to uh to navide butch صاحب butch صاحب جی آپ بتاؤ کہ کیا uh کیا uh public sector development federal program جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا جو بھی حکومت پاکستان میں آتی ہے وہ development budget بڑھا اچڑا کر پیش کرتی ہے اور just to show کہ ہم بہت committed ہیں اور حاصل طور پر جب election year ہوتا ہے تو اس میں وہ social sector infrastructure کا budget جو ہے وہ بڑھا اچڑا کر پیش کرتے ہیں اور آخر میں پھر اس کو وہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں پھر وہ cut لگایا جاتا ہے اس طرح budget deficit جو ہے اس سال اس سال بتائیے گا کہ کتنا cut لگ چکا ہے ابھی تک اس سال جو ہے وہ two zero nine انہیں نے budget رکھا تھا اس میں نہیں budget سات سو billion تھا دو سو billion انہوں نے دو سے سے دائی سو billion جو ہے وہ cut لگایا انہوں نے نہیں سات سو billion انہوں نے budget کیا تھا اس کے اوپر grants ایٹی ایٹی کچھ اس طرح کی تھی ایٹی two billion سی تو اس کے اوپر انہوں نے جو ابھی تک ریلیز کیا ہے جولائی ایپریل تک جولائی ایپریل تک کتنا کیا ہے تیس سو نتیس بلین جو ہے وہ ریلیز کیا جو کہ total budget کا 40.6% بنتا ہے جو پچھلی حکومت کا 27.1% سے بھی جو ہے یہ کام انہوں نے جو ہے اس دفعہ ریلیز کیا ہے ہاں اور یہ جو budget development budget ہے وہ کسی پاکستان کی major growth engine ہے اور اگر کیونکہ جیسے فضل صاحب نے بتایا ہماری جو 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 بیسک جو large scale manufacturing sector growth ہے وہ تو negative میں چلی گئی ہے اور اگر یہ effect ہوتا ہے development budget تو پھر جو ہے ملک کی اکنامی growth پر جو ہے وہ اس پہ بھی بڑا negative اسی طرح جہاں ہم دے private sector کا جو ہے وہ آؤٹپوٹ گرتا جا رہا ہے we'll take a short break here please stay with us if you can welcome back ladies and gentlemen اب ہم سوہیل سرپراہ صاحب کے پاس جائیں گے and we will ask him he does beat reporter ہیں tax fbr کے جی سوہیل سب tax کے حوالے سے یہ government کا جو budget ہے یہ کیا proposals آ رہے ہیں جی بالکل جو ہے وہ نئے budget میں جو ہے وہ تقریباً ڈھائی سو سے تین سو billion کے نئے taxes جو ہے وہ propose کیے جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا جو tax جو اس وقت under consideration ہے وہ undistributed reserves of companies کے اوپر جو ہے وہ tax ہے تو اس میں تو بالکل پتھا بیٹھ جائے گا ہماری companies جو بہت رہ گیا جی بالکل اس وقت جو ہے وہ corporate sector میں بہت زیادہ اس چیز کا fear ہے کہ ان کو پر مزید taxes جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ zero point six percent withholding tax on cash withdrawal from banks جو ہے وہ non-filer کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ لگانے کی proposal ہے اور اس سے اے بی آر چالی سے پچاس بلین جو ہے وہ اسپی میٹ کر رہے ہیں but this again is a is a is not a good tax because یہ جو ہے جو نون فائلرز کو آپ legitimize کر رہے ہیں which is not the right approach to go right جی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ اس دفعہ بھی فائلر اور نون فائلر کا فرق جو ہے وہ مزید بڑھایا جا رہا ہے اور پروپوزل ہے کہ property کی بائنگ اور سیلنگ پہ نون فائلر کا جو ریٹ ہے وہ مزید بڑھا دیا جائے گا تو policy indirect taxes اور withholding taxes okay can i just ask you one question جو یہ اس میں سے جو جو پروپوزل سے international monetary fund کے کہ آپ personal income tax کو بڑھائیں آپ traders پہ wholesalers پہ لگائیں آپ جو real estate agents وغیرہ جو ہیں جو a lot of the black money is absorbed there اس پہ لگائیں اس پہ agricultural income tax جو ہے whether at provincial level اس کو بڑھائیں اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا آپ کا خیال میں جی بالکل آپ نے صحیح point out کیا کیونکہ ان میں صرف جو جو آپ دیکھیں کہ جو traders ہیں ہم ان کی ان کے ساتھ meetings ہو رہی ہیں کہ جو traders کی مرضی کی کوئی scheme لائے جائے because وہ وہ ان کے large ان کے ان کے political supporters سمجھے جاتے ہیں پی ایم ایل نواز کے i'll come i'll go to سردار سکندر شاہین صاحب جیب بے نظیر income support program کا کیا 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 پروپوزلز ہیں اس کے بارے میں جی بے نظیر بس کا جو ہمیں پتا چلا ہے کہ 500 billion کا budget جو آنے والا fiscal year اس میں حکومت کرنے جا رہی ہے allocate بس کے لیے جی جی تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 25% increase compared to existing budget of 400 billion لیکن یہ بالکل بھی جو ہے وہ it is not enough but compared to the entire budget which is about 9 trillion 9 trillion this is what less than 5% نہیں نہیں یہ 5 to slightly above 5% ہے لیکن less than 6% ہے لیکن یہ بالکل بھی جو ہے وہ this is not enough ہمیں وہ یہ بتایا گیا ہمیں بتایا فضل صاحب نے کہ growth جو ہے وہ negative میں چلی جائے گی تو پھر تو بہت سارے لوگ unemployment اور poverty میں جی بالکل یہ ابھی بھی government کے ہی اور what about the amount per month amount انہوں نے جو quarterly payment seven thousand per beneficiary یا per family اس کو کہہ سکتے ہیں family size six to seven 100% رکھا ہوا ہے وہ جو ہمیں ابھی خواتین حضرہ جوائن کریں گے عزاد صاحب جو ہمیں بتائیں گے انفلیشن کا کیا معمول ہے یہ رننگ شورٹ آف ٹائم ساں گا جس ہری اٹھاپ what about the power sector مشتاق گھومن صاحب ہمیں بتائیں گے power sector کے بارے میں what do you expect to happen in the budget power sector ایک تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے پاکستان بہت سب سے بڑا پرابلیمیٹک جو ایک سیکٹر ہے جس میں بطلب نہ کمت لازشیز کنٹور کر پائی ہے نہ ریکاوری پوری کر پاتی ہے نہ جو نہ جو دوسرے میئرز ایڈمسٹیٹو میئرز ان کو لے کے کرنے ہوتے ہیں بس صرف بڑھا دیتے ہیں اس بجٹ میں انہوں نے ون پوائنٹ فائیو ٹریلین کی سبسیڈیز کی امانٹ جو تھی وہ ریکویسٹ کی تھی فینانس ڈیوین نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی فینانس رویجن ڈیوین کو ریکویسٹ بجوائی تھی اور انہوں نے کوئی ساڑھے چھے سو ڈیوین کے قریب کمیٹ کیا ساڑھے پانچ سا پچھلی دفعہ تھا جب ہی چل رہا ہے اور نیکس ڈیر کے لیے مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو جس ایک تو جو سبسیڈیز ہیں ان کو آپ فیز آؤٹ کریں فینانس ڈیوین نے ان کو کہا ہے اور گریجوائی کریں اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ سبسیڈی مانگ رہے ہیں یہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کنسلٹ کریں کیونکہ اس میں آپ نے ٹیرف بھی بڑھانا ہے جو اگر آپ سبسیڈیز سے وہ مانٹ پوری نہیں کر پا رہے تو اگلے سال میں بھی تقریباً جولائی سے جو ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ دو سے تین روپے جو ہے وہ بیس ٹیرف بڑھے گا باقی کیو ٹی اے اور ایک سی اے وہ لیدہ ہوگا پر جو لاسیس والا مسئلہ ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس وقت بھی سو بھی آئی آر گوئنگ ٹو ورڈز وہ جو ہم جو کم آ رہے ہیں وہ ڈسپوزیبل انکم شرنک اور ہوتی چلے جائے گی نیکسٹر اسپیشی بکوز پاوری کے اندر اس اے اندر ایک سو تیرہ پرسند جو انکریز کی ہو گیا ہے گاً جو کھائی ہے جوی میں کے لیے اور آگین جولائی کے اندر سیوٹی ٹو پرسند جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے اندر جو میں جو اس کی ریزن ہے ایک تو یہ ہے کہ یو ایف جی جو انکونٹڈ فور گیس جو ہے اور اس performance like in the power sector. Exactly. But what do you expect for the next year? Next year کے اندر اگر یہ weighted average gas price implement نہیں کرتے جو ساری خواتی نظرات RLNG کی different price sets imported. ہماری جو domestic gas sets cheap which is also which is priced differently. اور LPG ہے وہ بھی different priced ہے. تو unless وہ ساری ایک نہیں کرتے ہیں مشکل ہوگی. اور جو سندھ اور پنجاب کے جو بزنسمن ہے تکسٹائل سیکٹر جو ہے پنجاب کمپلین کرتا ہے کہ جی وہ لوکل گیس ان کو چیپر ملتے ہیں which is part of the constitution. So there is a need to revisit a lot of things. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. You Power You Power سے بنجا لائف میں وینر Welcome back ladies and gentlemen. ہوں جس کی ہیں. سپریم کورٹ کے جو ایک Chief Justice ہے. اس کی تنخواد تقریب پندرہ لاکھ 27000. And there is a month. Right? This is monthly. پندرہ لاکھ کے قریب ہیں. اسی طریقے سے جو حائی کورٹ کے جو ہیں. ان کی 10 دس لاکھ ہے. اچھا نہ صرف اس میں سلریز ہیں. بلکہ اس کے علاوہ ان کو جو بجلی میں بھی 300 unit's میں فائدہ ہے. پھر اس کے علاوہ ان کو جو انا دو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں اور ان کو جو گھر ملے ہوئے ہیں جو گھر ملے ہوئے ہیں جو گھر ملے ہوئے ہیں جو گھر ملے کالونی میں وہ مطلب اتنے فرنشت قسم گھر ہیں ایون کے منسٹرز کو بھی وہ اس قسم کے گھر نہیں ملے لیکن جب اگر ہم اس کو دیکھیں انڈیا میں تو انڈیا میں جو ججز کی تنکھاں ہیں چیف جسٹس کی وہاں پر جو دو ہزار اٹھارہ کا فگرز ہے ان کی جسٹس انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ جو ججز چیف جسٹس کی تنکھا ہے وہ دو لاکھ اسی ہزار ہے تو یہ بہت ہمارا جو ہے نا وہ what about privileges ان کی privileges ان کی privileges اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی ہماری ہیں مطلب ہمارا تو اگر اسلامباد سے اگر برانچ ریجسٹری میں اگر کوئی جج جا کے کیس سنے گا تو اس کے five thousand روکیز جو ہے نا وہاں سے زیادہ سنے گا تو اس کے five thousand ہی کم ہے اور لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو ججز جو کیسز جو کی تعداد ہے پینڈنگ کیسز پینڈنگ کے سپریم کورٹ میں دو ہزار تیرہ میں تھرٹی ایٹھ تھاؤزن کی کیسز تھے جو کہ اب بڑھ کے فیفٹی فور تھاؤزن ہو گئی تو مطلب اگر آپ نے زیادہ تنکھا لیے اور لیکن اس کے باوری تیرنس صاحب یہ جو سو موٹو نوٹسز لیے جاتے ہیں اس سے جو کہ جو لویرز ہیں جو لویرر کے میویٹی بٹی ہے وہ especially the rich lawyers the well-known lawyers don't they make a lot of money because of America's curer بن جاتے ہیں اور ان کو مطلب don't they get a lot of more money for uh because that that actually you know sort of is is more elite capture of the law of the law lawyers community. کیونکہ ایک ایکیس میں جو لوئیر پیش ہوتے ہیں وہ تو اب تقریبا دس دس کروڑ کے قریب جو انا وہ جو میں نے دیسی سو موٹو کے یہ بھی ایک افیکٹ ہے. آل کم ٹو آلی حسین توری صاحب. جی آپ فوراں فوراں افیرز منسٹری وقرارہ کرتے ہیں. تو آزیو نو دیسی لینکیج بیٹوین آہ بٹویں ہماری جو فوراں پالسی ہے بٹویں ہماری جو فوراں پالسی ہے. بٹویں ہماری جو فوراں پالسی ہے. سوو صاحب تھے جنھوں نے جیو سٹاٹیجک سے جیو اکنامک کے طرف جو ہے پالیسی پہ فوکس کیا. And that's continuing to this thing. جی. تو اسی کنٹیکسٹ میں فوراں منسٹر بلاوال بروزالدارہ صاحب نے کافی زیادہ انگیجمنٹس کی ہے فوراں اسپیشلی جو ہماری دوست جو ہیں ممالک جو ہے جیسے سعودی عرب ہو گیا. Right, right. China and all that. They've indeed been doing it because the engagement is there. Yeah but I think in that the major major players were the Prime Minister as well as the Chief of Army Staff because ان کی linkages paradox ہیں ان کی بھی ہاں ان کی ان کی کافی زیادہ رہی ہیں But what is what do you think the foreign office needs right now in terms of the budget In terms of the budget آپ کو پتہ ہیں کہ ملک میں ڈالر کی کمھی کی وجہ سے ہمارے جو فارن مشنز ہیں جو بڑا کرٹیکل رول ہے اکنامک دیپلمہیسی کو پرسوک کرنے میں ٹریڈ میں بھی اور انویسٹمنٹ میں بھی سب میں بہت آدھا تو وہ نہیں ہو رہا تو ان کے ان کے پاس سیلریز پہ کرنے کے لیے بھی بہت دولار اور اس کے علاوہ جو اکنامک ڈپلومیسی کو پرسوک کرنے کے لیے ان کا ایک الگ وہ ہوتا ہے ایک رول ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی علاوانس ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے وہ نہیں ہے خواہدین ہوتراتphane i'd like to draw your attention to ہمارے ازاد صاحب ہیں وہ survey کرتے ہیں of markets to to determine کہ کیا prices ہو رہی ہیں جی ایک انوینک فیکٹرز آپ کو ہماری ٹیم نے بتایا ہے کہ بجٹ دیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے اور سارا کچھ ہو گیا ہے but ازاد صاحب what are the other factors do you think more administrative measures میں تو جو اپنا فیکٹرزوں پر بات کروں گا ایک تو سب سے بڑا جو ہے انتظامیہ کی نائے لیے انتظامیہ پہلے نون لی کی یہ بڑی مشہوری ہوتی تھی کہ یہ ایڈنسٹریٹر میرز لے کے کمٹو کو کنٹرول کیا کرتی تھی لیکن اب یہ بلکہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے بلکہ پچھلے پانچ سال سے کہیں بھی نہیں اور ایک سال سے زیادہ ان کا گورنمنٹ کو کہیں بھی نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ تاجر ایک سال سے زیادہ پچھلے پانچ سال کی اب بات کریں یا نہ کریں پچھلے ایک سال میں جو انکریس آ رہا ہے اور جب سے ڈار ساب آئے ہیں جس طرح جمپ کر رہا ہے انفلیشن وہ وہ دیٹس ایکچولی پارٹلی ڈیو ٹو دی کرنٹ ایکسپنٹیچر جو عباسی صاحب نے کہا تھا پارٹلی ڈیو ٹو ڈومیسٹک ڈیٹ جو لیتے چلے جا رہے ہیں جی دوسرا تاجر جو ہیں وہ کسی بھی چیز کی قیمت کام ہو تو وہ پاس آنے یوٹیلیٹی سٹورز میں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کم کر رہے ہیں وہ وہ نہیں ہو رہی اور وہ شارٹج ہو جاتی ہے اور جو بچارے وہ جو فری آٹا دے رہے تھے تو لوگ اس کے لئے ایک اور چیز جو میں نے چیک کی ہے کتابیں کاپیاں جوتے کپڑے یہ بھی روز مرہ استعمال کی چیزیں ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں خواتین حضرات آپ نے سنا کہ بجٹ جو ہے وہ حالانکہ it will be a non starter because it will be given by 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 a man who is by ساگڈار ساپ پریزنٹ کریں گے مگر یہ گورمنٹ جو ہے اس کی لاسٹ جو تینیر ہے اس کا نیشنل اسیمبلی کا وہ تیرہ گز کو ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس سے پہلے اس کے بعد پھر انٹرم گورمنٹ آ جائے گی تو یہ جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں واپس جانا ہے فٹ کے پروگرام میں یہ جانا ہے جتنا بھی یہ پرو پور اور پرو بزنس اپنی طرف سے بجٹ دیں وہ بجٹ امپلیمنٹی بل ہی نہیں ہوگا بکوز نہ ان کے پاس سو رسوسز ہوں گی تو جنریٹ تا ریونیو نہ ان کے پاس کوئی جو ایکسپینڈیچر انہوں نے الوکیٹ کیا ہوگا ٹو 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 ٹیلیٹ ایلیٹ کیا پچر یعنی کہ ڈیفنس کو دے دیا سیویل ایڈمنسٹریشن کو زیادہ دے دیا تنخواہیں بڑھا دیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو یہ ایمپلیمنٹی بل نہیں ہوں گی بکوز پیسہ نہیں ہوگا اس وقت تک بیسٹ آپشن جو کہ آئیشہ غوث پاشا نے بھی بتایا تھا منسٹر آف سٹیٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف پیکیج ہی پہ رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ بڑا ایشو ہوگا اور یہ ڈار صاحب جو ہیں یہ یہ تو لیمبو میں یہ بجٹ پیش کرنے کی جو جو تجویز ہے یہ ایمین آئی فائند ایپسلوٹی ریڈیکیلس بکوز اس کا کیا ابجیکٹیو ہوگا ازر دن ٹو کم آؤوٹ ان سے کہ جی ہم نے بڑا مارکہ مار لی ہم نے بہت اچھا بجٹ پریزنٹ کیا جس میں نہ سر نہ پہر نہ آپ کے ایکسپینڈیچرز وہ ہوں گے نہ آپ کے ریونیو جنریٹ ہوں گے اجازت دیجئے اسے کے ساتھ خدا حافظ